نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام کچھ مہینے ایام اور بعض گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے جس کے پا لینے کی خواہش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے جمعہ کا دن ہے جسے سید الایام کہا گیا ہے اور جمعہ ہی کے بارے میں ایک ایسی ساعت کی خبر دی گئی ہے کہ جس میں کی گئی دعا اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے اسی طرح ذلحجہ کا مہینہ بھی بڑا اہم ہے ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں کو ایام العشر کہا گیا ہے یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں اور اس ماہ میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں سبقت کی کوشش بھی کرتے ہیں مہنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں کوئی حج کی عبادت میں سرگردار رہتا ہے کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس لیے کہ نمبر ایک ذلحجہ کی راتیں اللہ رب العزت کی نگاہوں میں بڑی عظمت والی ہیں سامعین کرام جس چیز کی قسم خود اللہ رب العالمین اٹھائیں یہ اس کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہیں ان چیزوں میں سے سورة الفجر کی یہ آیت بھی ہے وَلَيَا لِنْ عَشْرِ اور قسم ہے دس راتوں کی دس راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان سے مراد ذلحجہ کے ابتدائی دن ہیں اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں ابن کثیر نمبر دو ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ تبارک تعالی کو بڑے محبوب ہیں ویسے تو انسان کی ساری زندگی ہی نیک اعمال میں گزر جانی چاہیے اور ہر دن کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی قدر ہوتی ہیں اور جس عمل میں جتنا اخلاص ہو وہ اتنا ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے اور یہی نیک اعمال انسانی زندگی پر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں اور انسان کو مرنے کے بعد بھی یہی نیک اعمال کاماتے ہیں ان ایام میں بھی ہر ہر دن کی اہمیت کو جان کر وقت کی قدر کرنی چاہیے اور خوب خوب عبارت کرنی چاہیے ترمیز شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان دس دنوں یعنی زلحجہ کے پہلے عشرہ سے زیادہ محبوب ہو صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں البتہ اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہیں نمبر تین ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر ہے اور ایک رات کی عبارت لیلت القدر کی طرح ہے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاتھ ثواب میں ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبارت لیلت القدر کی عبارت کی طرح عجر و ثواب رکھتی ہے نمبر چار ان ایام میں ذکر کی کسرت کرنی چاہیے بعض روایات میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرو کیونکہ یہ ایام تحلیل تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پہنے کا بھی حکم آیا ہے شعب الایمان نمبر پانچ یوم عرفہ کی روزہ کی خاص فضیلت ہے صحیح مسلم ترمیزی اور دیگر کتابوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ میں اللہ تعالی سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ دو سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے یہ اللہ تعالی کی رحمت اور شانی کریمی ہے نمبر چھے حجاجی کرام سے مشابہت کے لئے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرنا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ذلحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کی قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے البتہ اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ ممانعہ تنظیحی ہے لہذا بال وغیرہ کا نا کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے لیکن حرام نہیں ہے لہذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہگار نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام دنوں کو اپنی عبادات کے ساتھ لبریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام